ایجی سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیشرف انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی اے افسران شکیل منحاز مضم المشتاق محمد نفیس بھی نامزد آمنہ امنان خان سمیت چار افسران شامل تفتیش کیارہ اکیس فروری کو تل انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت انو سی جاری کیا آمنہ امنان کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوش سواہد موجود ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تائین ہوگا نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نارمل گردو کی پتری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل دارامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی ضرورت ہے بھائی کی عادت کے لیے شباز شریف کی جناس پتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نارے بازی خاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر اسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملہ نے روک لیا پوچھ گچ پر ائر گن اسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کے لیے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کہ انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھا رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناس پتال آمد کارکنوں کی نارے بازی مطبیڑ جذباتی کارکنوں نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سمائی وزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کر رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے فیاز الحسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے اسپتال میں دن لگتا ہے اور نداؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورڈز کے فیصلے کو نہیں مانا ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کی رازفاش کر دیئے سی آئی اے مورل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلمبن جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا جی آئی ٹی نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید تین روز مانگ لیے سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیریشن کمیشن بنانے کا معاملہ محکمہ داخلہ نے ان صداد دہشتگردی عدالت لاہور اور ساہیوال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کار ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججزوں کی نام زدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب سانحہ ساہیوال کی جیریشن انکواری ہو رہی ہے فورنزک رپورٹ کا جائزہ جی آئی ٹی نے لینا تھا وزیر قانون جائن پوچھ کے مالا تھا انہیں ڈنڈے سے مالا تھا صرف یہ ہو رہا ہے وہ مارتے ہیں ننڈی مناحل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سمنباد میں ستیلی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی مناحل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ماما ڈنڈوں سے اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود مناحل زینی تناؤ کا شکار میڈیکل رپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی مناحل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کی نشانات ہیں میڈیکل رپورٹ محسوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈھٹائی برقرار پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلا وجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفعات شامل ترجمان وزیرعالہ شباز گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناحل کی آیادت کی دیگر بچوں سے بھی ملے شباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناحل کو چائل پروٹیکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی شیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیر شاہ چوکی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھے نامعلوم افراد مقدمے میں نامزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا گیا پولیس اہلکار ہیٹر پر بٹھا کر اس طریعہ لگاتے رہے ترجمان وزیر اعلیٰ کی جناہ اسپتال میں متاثرہ بچے کی آیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں سکتے لیندین کا تنازع قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فائرنگ ایک بھائی جان بھائی دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاسٹ چاک میں رکھ کر اعتجاج شدید ناربازی ملزموں کی فوری خرفتاری کا مطالبہ اگر اس کے ٹماتر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹماتر ہے اگر انڈیا اپنا ٹماتر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ کہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا پنجاب والا ٹماتر چاہئے انڈیا والا نہیں چاہئے بھارت کا دو نمبر ٹماتر نہیں چاہئے شہری یک زبان انجمنے آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹماتر فروخت کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹماتر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈیا ٹماتر کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان اپنا ٹماتر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈسٹری کے خلاف مہاز کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لگے واغاب آرڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاں کے ٹرک روک گئے موڈی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکشن چیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیلوری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو عبداللہ علیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا ہم اجلاس آج ہوگا دونوں رہنمائی اجلاس میں شرکت کریں گے زلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کی سمیٹ مینار کے سامنے پریس کانفرنس آپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بلانے پر تنقید حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو کٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران قیادت کرتے تھے اب ڈرائیوینگ پر آ گئے دانیس سکول اتھارٹی کے اخراجات کم کرنے کا پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اقتیارات وائس چیئرمن کو سوپ دیئے ایسا نظام بنایا جائے کہ اتھارٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے عثمان بزدار کی اتھارٹی حکام کو ہدایت مادامی باگ کذافی کولونی مسائل کا گڑھ بن گئی سیورج کا ناکس سسٹم تافون پھیلنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا دوبر ہو گیا انتظامیہ کے خلاف احتجاج آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے ورکنگ خواتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا پی سی ہوتل میں خواتین کو حیر آسا کرنے کے خلاف مہم کے عنوان سے کانفرنس بفلو کانفرنس میں بھی شرکت بولے لائف سٹاک میں جدیب ٹیکنالوجی کے استعمال کو لا رہے ہیں بفلو فارمنگ معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے خیلوں کے فروغ کے لیے آسن اقدام سکولوں میں خیلوں کے لیے دو پیریڈز مقتص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ تک سکولوں کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاسک خیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلری بجٹ استعمال کیا جائے گا ہاکی، ٹینس، ہینڈبال اور دیگر مقابلے ہوں گے پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم علامہ اقبال ائرپورٹ سے کولمبو روانہ ہو گئی پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں شرکت کرے گی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے سیریز کا افتتاحی میچ 21 فروری کو کھیلا جائے گا منحاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر تحرول قادری کی سالگیرہ کی تقریب مقررین نے ڈاکٹر تحرول قادری کی علمی و دینی خدمات کو سراہا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے ہیلے کالیج آف کومس میں موسم بہار کو منانے کے لیے سجا رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول ثقافتی لباس پہنے طلبہ کی شرکت، قوالی اور شائری پر طلبہ کی شاندار پرفارمنس اور الحمرہ میں میوزیکل کانفرنس طلبہ نے عارفانہ کلام پیش کر کے سما باندھ دیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاری کر دیا موسیقی موسیقی